اور جا کوئی جا میں اس وقت کی ایک بڑی خبر سلمان خان کی بیل پر فیصلے سے پہلے اس پورے ماملے میں ایک اور نیا ٹویسٹ آ گیا ہے جودپر کے زلہ اور سیشنز جج رویندر کمار جوشی کا تبادلہ کیا گیا ہے جج آرکی جوشی سلمان کی زمانت یاچکہ پر سنوائی کر رہے تھے اور آج انہیں اپنا فیصلہ سنانا ہے لیکن ان کے فیصلے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے راجستان ہائی کوٹ نے ایک ساتھ ستاسی ججوں کا تبادلہ کر دیا ہے قانون کے جانکاروں کے مطابق تبادلہ کا سلمان خان کے کیس پر کوئی اثر پڑنی کی امید کم ہے لیکن جج آرکی جوشی بیل یاچکہ پر آج پھر سنوائی کریں گے یا نہیں یہ انہی پر نربھر کرتا ہے رویندر کمار جوشی کو سیروہی کا زلہ اور سیشنز کو جج بنایا گیا ہے جج آرکی جوشی کی جگہ بھلوارا کے زلہ اور سیشنز جج چندر کمار سونگارا کو جودپر کا زلہ اور سیشنز جج بنایا گیا ہے سلمان کی بیل پر آج سنوائی سے ٹھیک پہلے ایک ایسا آدیش آیا جس سے اس ماملے میں آدھیرات ایک نیا ٹویسٹ آ گیا پہلے دیکھئے رات بارہ بجے کے قریب ہوا کیا راجستان میں ایک ساتھ 87 ججوں کے تبادلے کا آدیش آیا جودپر کے زلہ اور سیشنز جج گرامیڑ رویندر کمار جوشی کا بیٹرانسفر ہوا رویندر کمار جوشی کے کوٹ پہ ہی سلمان کی بیل یاچکہ پر کل سنوائی ہوئی تھی اور آج جج جوشی کو ہی بیل پر اپنا فیصلہ سنانا تھا آرکے جوشی کی جھگہ اپ چندر کمار سونگنا کے نیوکتی کا آدھیش آیا ہے سی جی ایم کوٹ سے پانس سال کی سزا ملنے کے بعد سلمان دو دن سے جیل میں بند ہے کل بیل پر سنوائی شروع تو ہوئی لیکن سیشنز کوٹ کے جج آرکے جوشی نے یہ کہہ کر آج تک ماملہ ٹال دیا کہ سی جی ایم کوٹ سے ریکارڈ آنے کے بعد ہی اس کیس میں فیصلہ سنائے جائے گا سلمان کے وکیلوں کو آج سلمان کی زمانت مل جانے کا پورا بھروسہ تھا لیکن اب جج کے تبادلے سے سنوائی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جج رویندر کمار جوشی آج سلمان کی زمانت پر سنوائی کریں گے عام طور پر تبادلے کے بعد جج کے اس کی سنوائی نہیں کرتے ہیں اب یہ جج جوشی پر نرمڑ کرتا ہے کہ وہ سنوائی کریں گے یا نہیں سلمان کے چاہنے والوں کے سامنے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جج کے تبادلے کے بعد اب سلمان خان کی مل یاجکہ پر سنوائی کا کیا وکل بچتا ہے اگر جج جوشی نے سنوائی سے انکار کیا تو یاجکہ دوسرے کورٹ پر بھیجی جا سکتی ہے زلہ جج جوشی زمانت کی سنوائی ایڈیشنل جج کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں اگر بیل یاجکہ دوسرے جج کے پاس آج ہی نہیں بھیجی گئی تو آج سنوائی نہیں ہوگی کل راویوار کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اگلی سنوائی 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 کو ہو سکتی ہے لیکن سلمان کے وکیل آج ہر حال میں سنوائی کرانا چاہتے ہیں انڈیا ٹیوے سے باتچیت میں سلمان کے وکیل نے کہا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے وکیل کو جب میں نے جج کے ٹرانسفر کے بارے میں بتایا تو ان کا کہنا تھا کہ کورٹ میں پہنچ کر وہ جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سلمان کی یاجکہ پر فیصلہ لے کر ہی وہ نئی جگہ پر جائیں اور اگر وہ نہ مانے تو ان سے انرود کیا جائے گا کہ کسی ایڈی جی کو یہ کیس سنوائی کے لیے دے دی جائے تاکہ کل ہی سنوائی ہو اور اس پر فیصلہ بھی آ جائے جج آر کے جوشی بیل یاجکہ پر سنوائی کرتے ہیں یا نہیں ان کے انکار کے بعد آج ہی سنوائی کے لیے کوئی اور انتظام ہوتا ہے یا نہیں یہ سب کچھ تب صاف ہو پائے گا جب آج عدالت کی کارواہی شروع ہو پائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابیو جن پکش کا اس ماملے میں کیا روخ رہتا ہے بیل پر سنوائی کے ٹھیک پہلے اجانک ہوئے اس فیصلے پر کچھ لوگ سوال ہوں کھا سکتے ہیں لیکن بشنوی سماج کے واکیل نے کہا ہے کہ یہ روٹین پرکریہ ہے اور اس کو کوئی اور انگل دینا ٹھیک نہیں ہوگا اور جج جوشی سنوائی کریں گے یا نہیں یا خود انہیں ہی تیہ کرنا ہے اب یہ دیکھنا ہے تب سے مہتپون ہے کیا وہ کل اس پرکرن پر سنوائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ان کے سام سیم کے سام ویائکتے ہیں اے ڈی جے ہیٹڈ پورٹر جس پہ اے ڈی جے ہیٹڈ پورٹر پہ یہاں پوش کریئے تھے جس سے تیار تیاری کہ وہ اے ڈی جے وہ سیم نہیں سنوائی کرتے ہیں یا کل جسے سوٹی پہ ہے یا کہ یہ آنے کام ہے تو ان کی سنوائی آنے کام ابھی تک سوال یہ تھا کہ سلمان کو آج بیل ملے گی یا نہیں اب سوال یہ ہے کہ زمانت یا اچھکا پر آس سنوائی ہوگی یا نہیں جواب کچھ دیر کے بعد مل جائے گا لیکن فیلحال ایسا بتایا جو رہا ہے کہ زمانت پر تبادلے کا اثر نہیں پڑھنے کی امید ہے منیش بھٹا چاریا کے ساتھ منیش جھا انڈیا ٹی وی جوتپور